موسیقی 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 موسیقا 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 ہے نا جی تو ابھی فٹ بات پہ آپ کیوں لیٹ جاتے ہیں آگے کس علاقے سے ہیں میں کھاڑے سے بس بوکر کو پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں بس ٹیم پاس کرنے کے لیے رات کو کمرہ لیا ہوا ہے وہ کھاڑے سے ہیں آپ بیسکلی ہاں جی تو کتنی دیر پاس گھر چلے جاتے ہیں ہر مینے کا بات جاتے ہیں مینے بات جاتے ہیں کہتے ہیں جی سیلری کل مل جائے گی پھر جائیں گے یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے یہاں رنگ برنگ کی دنیا ہے فٹ بات پہ اور لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں توبی صاحب سامنے کم کیسے آپ بیٹے بیٹے تجریف رکھیں مجھے یہ بتائیں کہ عید پہ آپ گھر نہیں گئے بے روزگار کی وجہ سے کام کرنا ہے بچہوں مجھے یہ بتائیں کہ کان سے آپ کس علاقے سے بیہاڑی میں آپ کیا کرتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے ایدھر ملی کوئی محنت مزدوری کے نہیں ہاں جی درہٹے پہ جاتے ہیں عید پہ بھی آپ نہیں ہاڑی گئے واپس بس کل تک ارادہ ہے کل کل کسی ہاڑی لگا کے انشاءاللہ پھر جلے جائیں گے تو ایدھر فٹ بات پہ سوتے ہیں ہاں جی کتنا کماتے ہیں دن میں بس یہ چھے ساٹھ سو آٹھ سو تو کیسے گزارہ کرتے ہیں بس بیسے ایدھر دن کو کام کر کے رات کو ایدھر آگے سو جاتے ہیں بس جن کو کام کرتے ہیں ہاں جی رات کو سو جاتے ہیں ہاں جی بڑی عجیب صورتحال نہیں ہے ہاں جی نماز بغیرہ پڑھتے ہیں بس جب کپڑے ساپ ہو جاتے ہیں کپڑے نہ خراب ہوں تو پھر پڑھ لیتے ہیں تو کھانا لنگر کہاں سے کرتے ہیں لنگر یہاں مل بھی جاتا ہے جاتا کہ دربار ہیتھر بھی دے دیتے ہیں فٹ بات پاس آجو پاس آجو کیا نام ہے آپ کا بیٹا بکاس بکاس کس علاقے سے ہو کارے سے تو آپ ایدھ پہ گھر کیوں نہیں گئے سارا پیسی نہیں ہے کی کر یہ میرے ملدوری کرنے ہاں اللہ پاک روزی دے گا تو جامان گرے کی میں جا سکتے ہیں کتنے پیسے کمالے دیو بکاس کال دے بیٹھے جاتے دو ہفتے ہو گئے سانو دو دو سور بیا اس سا آیا سانو او ستے سے رکھتے تھے آپ کٹوڑوڑا کام کرتے ہیں یہ تو بڑا مہنگا پڑھا ہے پھر اس طرح آجو بچیاں ضرور دیر کمانواز بیٹھے ہیں تو سون دو مینے ہوگے کام کارک نہیں دیکھا کام کے اس طرح کے کاری رہے ہیں تو سوتے کا ہوں آپ کوارٹر ہے پارٹی میں کوارٹر میں سوتے ہیں چار مینے ہوگے کوارٹر کا کرایا بھی نہیں دیا کہا اس طرح کے علاقے ہوگا ہے اس کا مظلہ دھول میں کمائی نہیں ہو رہی آپ نہیں بلکل نہیں ہو رہی کتنے کا گروپ ہے آپ پانچ بند ہوگا پانچ بند ہوگا کتنا دن میں کما لیتے ہیں دن لگ جائے تو لگ جائے کام جی یہ کام نال لگے پھر بھیلے بھیلے آج ساری دھڑی کھاتے ہی لنگ رہے کام بڑی ہے اید پہ بھی سیدھ رہی ہے ہاں جی اید کے موقع پہ پیسے نہ ملنا بڑا بڑی غلط بات ہے ہاں جی تو کھار کیا دیتے ہیں ہمیں کھار پیسے آجان جنہیں بھی آجانا آپ دو سروپیہ تینے سو کھڑچا راکھ لی گا ہے وہ کھایا کھار کھال دے دے کس طرح وہ اس پہ کرتے ہو ایزی پیسہ کرواتے ہو ہاں جی ایزی پیسے ملکل کتنے گھر میں میمبرز ہیں بھائی کتنے ہیں تین بھائی ہیں ایک پہنڈ ہیں میرے ساتھ جی پھر پیچھے کھانے والے ہیں اب بھائی کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کیلہ کمانوالا اید پہ نئے جوڑا کیسے پہنوں گے آپ آپ نے پہنا بھی نہیں ہوا نہیں پیسی ہوں گے تو نئے جوڑا لیں گے اید اسی طرح نئے جوڑے کے بغیر گزار دیا آپ نے آپ کا نام کیا بیٹا ارسلان آپ کسی علاقے سے ہو ہم بھی اکار رہے ساتھ آپ ڈھول والے کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بھی گھر نہیں گئے اید پہ نہیں کیوں ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں تو کتنا کماتے ہو اتنے جتنا اسے نے بتایا ویسے ہی کورٹر میں رہتے ہو کھانا پینا کیسے کرتے ہو کھانا پینا جیسے کرتے ہیں باقی صاحب ایسے ہم بھی کر لیتے ہیں تو نیا جوڑا ہید پہ بھی نہیں پینا نہیں حالات ہی کافی خراب ہیں اور یہ نوجوان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے بچے ہیں اور ان کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی اور یہ صورتحال جو ہے اسلام علیکم حضر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیا آلہ آپ کے ساہر طبیت ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے تو کیسے ہی چل رہی ہے جی اید کی تیاریاں کامہ ٹھنڈے متھے ہی نہیں کیا کرتے ہیں آپ اید کی موقع پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں کو ہی نہیں جاتے ان کے گھاڑی نہیں ہے سارے کنگلے پہ ہیں دو لمرے کام بہت ہندہ ہے کیسے ہندہ اچھے کئی بڑی تھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں چاہوڑے ہیں چاہوڑے ہیں چاہوڑے ہیں پڑے ہیں مجھے مجھے پڑے ہیں یا پھر ہیں انہوں پڑھے ہیں پڑے ہیں کرے ہیں پڑے ہیں اسلام کریں بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ سامنے کے مصار کیا لیں اور آپ گھر نہیں گئے ہید پہ نہیں ہم ہی در ہی رہتے ہیں کپڑے کپڑے میں نہیں آپ نے چینج کیے کام والے کپڑے ہی لگاتے ہیں کڑے وگرہ چلے وگرہ کام والے کپڑے ہی در ہی فٹ پہتے ہیں تو وہ آج کھڑے ہی در اچھلے وگرہ وہ ادھر میرا چاچے کا اٹھلہ چاہے گا ادھر رکھ دیتا ہوں اید پہ چھٹی کریں گے نہیں ہو سکتا کریں گا لگائیں لگائیں نا یاد لگائیں گے لگائیں گے لگائیں گے تو کتنا آپ کمال لیتے ہیں یہی چار پانسو بہت شکریہ آوگا یہ اس حد تک مسائل ہے کہ لوگوں نے موسری جن سے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے روز سے اپنا لباس نہیں کیا کپڑے نہیں بدلے اور تافن اور بدبو کے بھوکے ان سے اٹھ رہے ہیں اور یہ غربت سے بھی آخری لکیر ہے جس سے وہ نیچے گر چکے ہیں بیچارے اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کچھ گلتیاں کر بٹھے ہوں گے لائف میں خود بننے کے خواب لے کے نکلے ہوں گے کوئی پڑھا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے برحل بدک گئے ہوں گے ڈی ٹریک ہو گئے ہوں گے لیکن سوسائیٹی میں سے کوئی اڈارہ سوسائیٹی کے مخیر ازرات سارے افراد مل کر بھی ان کو واپس ٹریک میں لانے کے لیے آپ کو کچھ نمائیہ کارنامس ہر انجام دیتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں یہاں گاڑی والے رکھتے ہیں دس روپے پندرہ روپے بیس روپے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جس سے ان کا صرف سرکل چلتا رہتا ہے کچھ بیکاری مافیا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ نے خود دیکھا کہ ان کا روزگار بھی نہیں بھیگ مانگتے ہیں آہستہ آہستہ پھر انہیں بھیگ مانگنی کی عادت پڑھ جاتی ہے اور وہ بھی اسی مافیا کے حصہ بن جاتے ہیں جس بیکاری مافیا کے وجہ سے لہور میں اصلی جو سفید پوش حضرات ہیں ان تک صدقہ خراد نہیں پہنچتا ان تک عید قربان پر گوشت نہیں پہنچ پاتا کیونکہ مافیا جو ہے وہ اتنا شدید ہو چکا ہے سامنے کے کیا آلے ہیں آپ کے جی ہم آئیوں کس علاقے سے آپ میں ادھر ٹنگ سالی کرانے والا ادھر آپ نے دیکھا عید پہ بھی لوگ گھر نہیں جاتے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں نہیں کچھ جو مجبور ہے جو نشے کرتے ہیں جن کو گھر والوں کا سب نے نکالا ہوا ہے وہ ہی رہتے نہیں تو جو پردیسی ادھر کام کرتے ہیں فیکٹری بغیرہ میں وہ تو اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عید اور بڑی عید پہ گھاری جاتے ہیں آدھال اور کھالی ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو تعداد دیکھیں بڑی ہوئی لیکن بکرہ بہت بڑی تعداد بڑی تعداد سامنے کم جی کیا نام ہے آپ محمد شبیر شبیر صاحب آپ گھر نہیں گئے عید پہ گھر جاتے ہیں مرزونا جاتے ہیں اپنے گھر کدھر آپ کا گھر میرا گھر یہ بیتی ہیں روڑ بٹھا جو آپ کیا کرتے ہیں میں تندور کا کام کرتا ہوں ابھی گھر جا رہے ہیں آن جی تو عید پہ نئے لباس نہیں پہنے آپ نے اب کام پہ آئے ہیں تو کام والا ہی لباس پہنے ہیں نیاز نہیں اجید کا مطلب ہے کہ آپ جب عید گزارتے ہیں تو کام والا لباس بھی سادی رکھتے ہیں کسی وقت بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے کام پہ ہوں تو پھر کام پہ ظاہری بات ہے وہ لباس دھکان پہ ہی ہوتا ہے ٹھیک بات ہے جی یہ بات زبردست ہے ٹھیک بات ہے